اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں اپنے اپنے گھروں میں تو اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پر جو ہے وہ دیکچی چڑ گئی ہے آج مٹی کی ہنڈی میں بننے لگی یہ ایک ریسیپی جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو میں بنا رہی ہوں اس کا نام ہے مٹن سٹیو تو مٹن کا سٹیو جو ہے وہ بن رہا ہے آج ہمارے کچن میں یہاں پر جو ہے مٹی کی ہنڈی میں میں نے آئیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیل میں اس لیے ڈال کے پہلے سے رکھ دیتی ہوں کہ ایک تو ٹائم کی بچات ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ میں آپ کے سامنے ہانڈی رکھوں چولا جلا ہوں پھر میں ویٹ کروں کہ آئیل گرم ہو تو اس سے جو ہے تھوڑی سی ٹائم کی جو ہے وہ بچات ہوتی ہے اس لیے میں آئیل پہلے ڈال دیتی ہوں گرم ہونے کے لیے اس کو رکھ دیتی ہوں تو چلیں یہاں پر جو ہے ہم سب سے پہلے یہاں پر میں نے تھوڑا سا سابد مسالے لے لیے جس کے اندر میں نے یہ سابد گرم مسالے لیے ون ٹی سپون سفیز زیرہ ون ٹی سپون بھر کے سابد دھنیا دس سے بارہ عدد یہ گول سابد مرچے ہیں تیز پتہ ہے تین چار لونگے ہیں تھوڑی سی کالی مرچے سابد یہ دو دارچینی ہیں دو بڑی الائچینی ہیں تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں اپنے آئیل کے اندر اور سردی کی وجہ سے جو ہے گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے ہم ہر چیز ہی کھاتے ہیں اوریج میں ہم کینو وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں گرم چیزیں بھی کھا رہے ہیں تو ساٹھ تھنڈی بھی کھا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ گلے کے اوپر ہی جا کے پڑتا ہے تو مجھے کینو اچھا لگتا ہے لیکن میں نے نوٹ کیا ہے جب بھی میں کھاتی ہوں تو میرے گلے میں اس طرح سے جو ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب میرا گلہ جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو شاید ہر کسی کو ہر چیز موافق نہیں آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھ بھال کے ہی کھانا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں سوٹ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی گلے خراب ہیں اس کی وجہ سے میں آپ سے کوئی نات وغیرہ بھی شیئر نہیں کر سکری ہوں کوئی درود حالانکہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے درود شیئر کر لوں تو چلیں کوشش کرتی ہوں میں کہ اگر میں مجھ سے پڑا جائے تو اس کے لئے آواز بڑی کیلئر ہونی ضروری ہوتی ہے اچھا اس کو ہم نے زیادہ جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا ہے اس کو بس ہلکا سا ہم نے اس کو سوتے ہی کرنا ہے گرم مسالے کو اپنے اور پھر اس کے اندر یہ ہاف کھیجی میرے پاس مٹن ہے تو یہ ہمیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک میں سپون لے لیتی ہوں ٹی سپون تو یہاں پہ جب سب سے پہلے میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر وہ جائے گا نمک اس کو میں بھولتی ہوں نمک ڈال کے تو ہم ڈال دیتے ہیں تک ایون ون ٹی سپون نمک اور اس کو ہم بھول لیتے ہیں تو درود آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بسم اللہ وحمن وحیم اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ ہم صلی اللہ سیدنا ومولانا ومولانا محمد وعلا آلی وصحابی وبرک وصلیم اللہ ہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ ہم آمین ومولانا جو کسی دن آواز خلیر ہوگی تو آپ سے کوئی اچھی سی ناد بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی تو اس کو میں بھولتی ہوں تھوڑا سا کوئی چار پانچ منٹ گوش کو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں تو ویورز چار پانچ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں گوش اب ہمارا آئل تو اس نے نہیں چھوڑا ہے لیکن یہ تھوڑا وائٹ ہو چکا ہے اس کی ریڈ نیس ختم ہو گئی ہے تو اس ہی پوائنٹ پر میں اس کو اس میں ڈال لوں گی لسن در کپ پیسٹ کیونک تقریبا سپون تھا میرے پاس جو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک دو منٹ ہم اس کو پکا لیں گے اس کو تھوڑا سا اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹو میں جو ہے وہ ٹیمارٹر بھی ڈال دیتے لیکن ٹیمارٹر میں اس ٹو نہیں ڈال دے میرے حساب سے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا لیکن یہ کہ اگر آپ اس ٹو میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے تو پھر آپ کڑھائی میں اور اس ٹو میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا تو اس لئے ہر چیز میں ٹیمارٹر نہیں ڈال جاتے کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ٹیمارٹر ڈال چاہیے تو اگر اس ٹو میں ٹیمارٹر ڈال لیں گے تو کڑھائی کا ہی مزہ آئے گا ہمیں تو میں تو ٹیمارٹر اس میں بلکل بھی نہیں یوز کرتی تو جو بھی میں آپ کو اپنے مسالے بتا رہی ہوں اس سے بنائے تو بہت زبلدہ سا آپ کا اس ٹو تیار ہوگا اچھ اب یہ تھوڑا سا میں اس کو ہلا یا اس میں اور اب جو ہے میں ڈال دیتی ہوں یہ ایک کپ بھر کے دہی ہے یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی اب یہ لے گے اتنا پانی اس کے اندر جا چکا ہے تو اب مزید پانی ڈالنے بھی فیلحال ہمیں ضرورت نہیں ہے جب اس میں اُبال آنے لگے گا تو میں اس کی ہلکی آج کر دوں گی گلنے باری جو فلیم ہوتی ہے اور اس کو میں تقریبا جو گلاؤں گی فیلحال تو یہ آدھا گھنٹا گلے گا گوشت ہے کیونکہ گوشت گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد تقریبا کوئی سیسٹی سیونٹی پرسن جب میرا گوشت گل جائے گا اسی میں میں اس کو ڈھک دوں گی اور اسی پانی میں یہ گلے گا اور اس کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں نہیں ڈالی ہیں میں پورا ریشو تو ابھی اس کو کٹ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یا میں نے آل لینی ہے تو بس اس میں آرہا ہے اس کی میں ہلکی آج کر دوں گی بلکل یہ گلانے والی آج میں نے کر دی ہے اس کی لو فلیم پہ اس کو ہم گلے دیں گے گوش کو اور اتنی دیر میں میں اپنی جو پیاز وغیرہ یہ کٹ کر لوں گی تو پھر اس کے بعد جب میں ڈالوں گی اس کے اندر تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر ملیں گے تھوڑی دیر میں بیلگم بیک ویوورز تو یہ دیکھیں تقریبا آدھر گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارے گوش کو گلتے رہے تقریبا 70% تو یہ گلی چکا ہو گا اس کا جو آئل ہے یہ دیکھیں اب یہ بھنے والی جو فارم میں آ چکا ہے اس ٹائم پہ اور اس کا تھوڑا سا آئل ہے وہ بھی نکل رہے اندر سے تو بس اس پوائن پر جو ہے اب میں نے اپنی یہ تین جو میں نے آپ کو بڑی پیاس دکھائیں تھی یہ میں نے اس طرح کٹ کر لی ہے اور وہ میں اپنے اس گوش میں ڈال دوں گی تو چلیں اس کو ڈال تھوڑی تھوڑی کر کے تو اس میں پیاس جو اس ٹو میں زیادہ ڈال تھی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً تین بڑی پیاسیں ڈال لی ہیں تو وہ کافی تھی اب میں اس کا فلیم ہے وہ سلو کر دوں گی اور ہلکی آج پہ جو ہے اب یہ پیاسے جو میں نے اس لگے گا تو یہ پیاسے اپنا پانی چھوڑیں گی کچھ کافی پاپ کو پتا پیاس تو پانی چھوڑتا ہی ہے تو اس ہی کے اندر گل بھی جائے گا گوش بھی گل جائے گا ہمارا سالن جائے بھون کر جب آئل چھوڑ دے گا تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے تو بلکل سمپل طریقے سے جائے یہ بنا کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں تھا تو کھانے میں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیے گا آپ بنا کے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پیس ضرور پسند آئے گی تو چلیں اس کو جو ہے اب میں اندر پیازوں کو اچھی طریقے سے اور اپنے اس نے اسی پانی کے اندر گل جانا ہے اور بھون جانا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں جگن لگا کے تو جب انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے تک ریڈی ہوگا پھر میں آپ کے ساتھ جو اس کی فائنل لک شیئر کروں گی تو ویورز ہم دیکھتے ہیں ہمارا مٹم سٹیو ریڈی ہوا کے نہیں ہوا تو اس کو ہم کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو دیکھیں آدھے گھنٹے تقریبا اوپر ہی ہو گیا تو میں نے اس کو ہلکی آج پر بس رکھا ہوا تھا تو اب اس کا یہ دیکھیں اس کی جو شکال بھون بھونے اس کا اوپر آگیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے یہ ریڈی ہے اور خوشبو بھی اس کے اندر سے بہت زبردست ہی آرہی ہے تو بس اس کو بھون لیا ہے میں نے اس کا فلیم آف کر دیتی ہوں تو اگر آپ کو میری آج کی مزیدار سی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا تو چلیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک آپ مجھے اجازت دیں تو اللہ حافظ